ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے جو ٹرنڈ سے وہ بدل گئے ہیں انویسٹمنٹ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے لوگ کسی بھی ڈیلر پہ کہنے بھی کہیں بھی انویسٹ کر لیتے تھے اس سے بڑا جو ڈنٹ ہے وہ عمران خان نے ڈالا جبکہ عمران خان نے ورٹیکل بیڈنگز کا رواج ڈالا کنسکشن نسی ایوالو ہو گئی اور آج لوگ بیڈنگز کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں آپ کو گھرنٹی ہو کہ یہاں پہ ایک پرابلم نہیں ہوگا یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا دوسترین اماناہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی ویژن ٹی وی ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ کے جو ٹرنڈ سے وہ بدل گئے ہیں انویسٹمنٹ کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے انویسٹمنٹ سائنٹیفک ہو چکی ماضی میں لوگ کسی بھی ڈیلر پہ کہنے پہ کہیں پہ انویسٹ کر لیتے تھے اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو کچھ پہ جبت جاتا تھا فائدہ ہو جاتا تھا لیکن آج ایسا نہیں ہے وہ جو ڈیلر تھے وہ جو پھنے کھان بڑے ہشار تھے وہ جو کام کر رہے تھے وہ کام ہی سارا ختم ہو گیا ہے پلوٹس کا کام بالکل ختم ہو گیا ہے مائنس میں چلا گیا ہے اور وہ اپنے کسٹمر کھو چکے وہ کسٹمر کا ٹرسٹ کھو چکے اور کسٹمر لاؤس میں چلا گیا اور اب وہ کام ختم ہو گیا ہے اچھا اب یہ آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ کیسے ہوا یہ حاصل میں آنن فانن نہیں ہوا یہ گریجویل ہوا لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو ڈنٹ ہے وہ عمران خان نے ڈالا جبکہ عمران خان نے ورٹیکل بیڈنگز کا رواج ڈالا اور ڈسکرش کرنے کی بات کی کہ ہماری ایگریکچر لینڈ خراب ہو رہی ہے یہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے شہروں میں ورٹیکل بیڈنگز بنائیں لوگ اپارٹمنٹ لیونگ کی طرف جائیں اچھا یہ لوگ نا آل لیڈی کراچی میں تو یہ چیز کامیاب ہو چکی تھی پچھلے کوئی 30 ایئرز کے اندر کیوں کہ کراچی بہت بڑا شہر تھا تو وہ ریکوائرمنٹ جو فلفل ہوئی اس صورت میں کہ جبکہ لوگوں نے وہ ورٹیکل بیڈنگز بنانا شروع کیا لیکن پورے پاکستان میں ایک سرٹن ہیزیٹیشن تھی سیویل ایوییشن کا ایک ادارہ تھا وہ کسی کو دو تین سٹوری سے زیادہ بیڈنگ بڑی بنانے نہیں دیتا تھا کہ جی جاز ٹکرائے گا جاز نے گزرنا ہے لیکن جب یہ سرپرستی نیشنل لیول پہ قومی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ورٹیکل بیڈنگز تھی تو پاکستان میں ریل شیڈ کا کام بدل گیا نئی انڈسٹری یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری ایوالو ہو گئی اور آج لوگ بیلڈنگز کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اور بیلڈنگز سے ان کو فائدہ ہے رینٹل انکم بھی ہے اور ان کا جو اساسیں ہیں اس کے اندر بھی بہت بہت گروت ہیں تو وہ گروت اس وجہ سے ہے کہ بیلڈنگز ایک دن میں نہیں بنتی نہ یہ ایک سال میں بیلڈنگ چھوٹی چھوٹی کنال کی یا دس ملے کی بیلڈنگ بننے میں بھی دائی سے تین سال لگ جاتے ہیں اتنا ٹائم کے بعد ایک چیز ریڈی ہوتی ہے to live in یا rent out ہونے کے لیے تو اس لیے وہ آج شروع کریں گے تو تین سال لگ جائیں گے تو اس لیے demand اور supply جو ہے نا وہ پہلو آگیا بیش میں کہ بھئی supply unlimited نہیں ہے جیسے plots کی تھی کہ بے تہاشا plots پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ disturb ہو گئے اب یہ ہے کہ limited supply کے اندر چیزیں ہیں اس لیے ان کی appreciation ہے اس لیے لوگوں کی requirement ہے اس لیے ان میں price کو jump ملتا ہے یعنی جس منہ نے بیلڈنگ میں invest کیا تھا اس کا unit ہے وہ مہنگا بک جاتا ہے سال کے اندر 40%, 50%, 60% اس کو profit ہو سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو investment اس طرف attract کر رہی ہے اور اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے بیلڈنگز بن رہی ہیں employment کے مواقع generate ہو رہے ہیں پاکستان کو revenue government کو مل رہا ہے لوگوں کو housing مل رہی ہے کاروبار کام کرنے کی جگہ مل رہی ہے تو یہ سارا government کا state کا کام ہوتا ہے تو یہ خود بخود ہو رہا ہے یعنی اپنی مددہ آپ کی تحت ہو رہا ہے ہاں عمران خان صاحب نے اس پہ کام کیا ہر ہفتے انہوں نے construction industry کے پر meeting لی اور اس نے انہوں نے ایک momentum create کیا اس کے اوپر لوگوں نے بیلڈر بن گئے لوگ جو کہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے تھے وہ they become builders اور پھر انہوں نے نہ صرف خود پیسہ کمائے بلکہ لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہوا تو ایک investment کی جو ابجد ہے یعنی A, B, C, D چینج ہو گئی تو آج جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ دور ہے پاکستان میں high rise building کے کی طرف ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ ایک ایک نیا راستہ کھل گیا ہوا ہے اور اس کو دو تین سال ہی ہوئے ہیں ابھی اس industry کے بہت سارے کام ہونے باقی ہیں ریرا آنا باقی ہے جو کہ لوگوں کو regulate کریں جیسے دبائی کے اندر ہے کہ کوئی بھی building بنانے لگا ہے پیسہ لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ کیونکہ امانت کے طور پر اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ کوئی authority ہونی چاہیے بیش میں کہ جو وہ پیسے کو اپنے پاس hold رکھیں تاکہ وہ بندہ اپنا کام بورا کرے اور اس کے بعد اس کو پیسہ ملے تاکہ پیسہ کہیں کھوئے نہیں جو ہمارے یہ ہو رہا ہے ابھی اس وقت کہ لوگ building کے نامے پیسہ تو لے لیتے ہیں لیکن building نہیں بناتے تو اب ان کو کوئی کون پوچھیں اگر وہ authority ہوتی کہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کے طرح جمع ہوتا اور اس کے پاس رہتا وہ پیسہ آ رہے اور builder بھی وہاں سے لے پیسہ اپنی requirement اور construction کی جو پیس ہے اس کے مطابق تو یہ یقین کریں کہ یہ جو industry ہے یہ اتنی فرورش کرے گی پاکستان کے اندر اور اتنے اربوں کھربوں dollars پاکستان آئیں گے آنے والے time کے اندر کیونکہ 25 کروڑ کی ہماری عبادی ہے ایک کروڑ 30 لاکھ لوگ overseas پاکستانی ہیں ہر سال 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں یعنی عبادی ہماری ہے آپ سنوے ہو 25 سالوں میں ڈبل ہونے جا رہی ہے تو اتنی بڑی عبادی کو گھر دینے ہیں رہائش دینی ہیں بزنس کی جگہ دینی ہیں اور other businesses کھلنے ہیں کیونکہ ہر چیز کی requirement ہے shops offices کھلنے ہیں تو اس وجہ سے دنیا بھار کے overseas پاکستانی جو ایک کروڑ 30 لاکھ پاکستانی ہیں جو بھی پیسہ کمائیں گے وہ پاکستان بیجیں گے لیکن یہاں پہلے environment اچھا کرنا ہے law and order بہتر کرنی ہے good governance کرنی ہے جو کہ اس وقت لوگوں نے vote دیا کہ good governance ہونی چاہیے پاکستان کی بات ہونی چاہیے پاکستان کو uplift کرنا چاہیے آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے vote میں لوگوں نے ثابت کیا وہ طاقتیں کہ جو پاکستان میں دھونس داندلی گنڈا گردی کے تحت حکومت کرنا چاہتی تھی وہ ان کو لوگوں نے یکسر مسترد کر دی یکسر اور ابھی وہ commissioner بھی آ کے اس نے بھی بیان دیا کہ کس طرح سے ہم نے election کو ٹھپے لگا لگا کے رک کیا ہے اور 70,000 کی lead دیا ہے وہ جو لوگ 70,000 سے آ رہے تھے ان کو 70,000 کی lead مل گئی ہے تو یہ اب public کو پتہ لگیا ہے یہ جو public awareness ہوئی ہے public کو پتہ لگیا ہے اور یہ جو authority گورنر یہ جو commissioner level کا بندہ کوئی معمولی کلرک تو نہیں ہے معمولی کلرک آ کے بات کر دیتا تو اس کی بعد میں شاید وزن نہ ہوتا لیکن اس کے عوضے کے اوپر جو کہ پوری division کے کا head ہے وہ آ کے جو بات کر رہے تو اس کی بات میں وزن ہے اور وہ سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس کی بات کو سنا جانا چاہیے تاکہ once for all پاکستان کے اندر یہ جو دہندلی کرنے والی طاقتیں ہیں اور پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی ہو سکے investment آپ کہیں گے جب بات investment کی ہوئی تھی بیش میں آپ نے یہ کر دی دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست سیاد کوئی شجر ممنوع ہے اور وہ گنڈے ڈاکو بدماشوں کا کام ہے اور عام آدمی شریف آدمی کا سیاست کوئی کام نہیں ہے یہ بالکل غلط کرتے ہیں وہ صحیح کہہ رہا کہا تھا عمران خان نے کہ جو جانور ہوگا وہ غیر سیاسی ہوگا جو انسان کسی ملکہ بہبے باطن ہوگا وہ سیاسی ہوگا وہ اپنی ووڈ کی طاقت سے لوگوں کو جواب دے گا کہ دیکھو یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے تو یہ اس لیے یہ کہنا ضروری ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات کیسے بدلیں گے پاکستان کے حالات بدلیں گے جب قانون ہر بندے کے لیے ایک ہو جائے گا جب انصاف ہوگا جب آئین ہوگا تو پاکستان کے حالات بدلیں گے اور اگر انصاف نہیں ہوگا قانون نہیں ہوگا آئین نہیں ہوگا پاکستان کے کبھی حالات نہیں بدل سکتے تو لہذا آپ بھی آواز اٹھائیے اپنی آواز آئین کا نور اور انصاف کی سربلندی کے لیے اٹھائیے اور یہ کوئی بھی بیلڈنگ بننی ہے نا اس کی بیس پہلے بننی ہے تو یہ چوری گنڈا گردی ڈاکووں کی ان کی بیس سے مکانہ ہوگا اور انصاف ہر بندے کے لیے چاہے وہ پچیس کروڑ عوام میں چاہے امیروں غریبوں جو حق پہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے تب پاکستان میں انویسمنٹ آئے گی تب چیزیں بدلیں گی ٹھیک ہے نا تو ابھی جو ہم آپ کے سامنے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ پلوڈ نہ خریدیں فائلیں نہ خردیں اس طرح اس لیے کہتے رہے ہیں کہ یہ آپ کل کو فس جائیں گے اس ملک کے اندر کوئی قانون آرائین نہیں کام کرتا اور آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا ایسے بیشمار فراڈ یہ بیٹھے ہوئے مارکٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں تو انویسمنٹ کا کام کو سمجھیں جو آپ کو چکا چون دکھا رہا ہے جو آپ کو بہت اچھا بہت اچھا ساب اچھا کے دکھا رہا ہے اس کو خدا رہا اہمیت نہ دیں یہ آپ کے لئے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ اپنے کام کو اس طرح سمجھیں کہ آپ آپ کسی ادارے پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے پاکستان میں یہی علم چل رہا ہے لہٰذا اپنے پیسے کو اپنے اختیار میں رکھیں ہاتھ میں رکھیں ایسی جگہ انویسٹ کریں گے جہاں آپ کو گرنٹی ہوکے یہاں پر ایک پرابلم نہیں ہوگا یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا یہاں پر کوئی معاملات خراب نہیں ہوگے ایسی جگہ کے اگر آپ انویسٹ کریں گے کام کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہے اس لئے آپ کا پیسے گرنٹی کرو کرے گا ادرویز آپ کے لئے پرابلم ہوگا تو لہٰذا انویسمنٹ بدل گئی ہے کام بدل گئے ہے نویت بدل گئی ہے کبھی اس طرح کی چیزیں چل جاتی تھیں آج نہیں چل سکتی لہذا آج بدلنا کس کو ہوگا آپ کو اپنے آپ کو پہلے بدلنا ہوگا اگر آپ سمجھدار ہو جائیں انٹیلیجنٹ ہو جائیں آپ اگر ریزلٹ اوڈینٹڈ ہو جائیں اگر آپ خود انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں خود اہلیت اپنے اندر دیویلپ کر لیں انویسٹمنٹ کی تو آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے کیونکہ آج انویسٹمنٹ میں فائدہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے لئے جو تھوڑا عقل مندی اور شعری اور سمجھداری سے کام کریں اس کے لئے ایک تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں گھنٹی کا بڈنگ پرس کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ٹریک کریں کہ ابھی قیمتیں کدھر تھی کدھر ہو رہی ہیں کب کیا قیمتیں تھی کیا ہو رہی ہیں دیکھیں اگر سٹیل کی قیمت بڑھتی ہے اگر آپ جو مٹیریلہ اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دیفینیٹ یونٹس کی پرائس میں اضافہ ہوگا اور کم تو ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اضافہ ہی ہوگا تو اس لئے ٹائملی انویسٹ کرنا اور اس سے ٹائملی فائدہ بھانا جو آپ کے کیس کے اندر بہت فیوریبل ہوگا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس وقت جو بری صورتحال کے اندر ہی اصل میں انویسٹمنٹ بنتی ہے جبکہ چیزیں جنہوں کی قیمتیں منیمم ریٹس پر ہوتی ہیں کیونکہ جب تیزی آئے گی تو قیمتیں اوپر جائیں گی اور جب قیمتیں اوپر جائیں گی تو پھر آپ کی سوچ ہے کہ آپ کتنا کبھا سکتے ہیں اگر آپ نے اس وقت بائنگ کر لی ہوگی تو یہ بائنگ ٹائم ہے جو بھی بلڈنگ کے اندر آپ خریدیں پہلے بلڈر دیکھیں لوکیشن دیکھیں پرائس دیکھیں کمپیٹنٹ پرائس ہونے چاہیے پھر فیوچر دیکھیں کہ اس علاقی کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں اچھی طرح چیک کرنے کے بعد آپ انویسمنٹ میں جائیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ روائیتی طریقے سے انویسٹ کریں گے تو وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کا پیسہ بھی ضائع ہونے کا اندرشہ ہے تو انویسمنٹ بدل گئی حالات بدل گئے چیزیں بدل گئی ریکوائرمنٹ بدل گئی کسٹمر بدل گیا تو اس لئے آپ کو بھی بدلنا ہوگا اپنے آپ کو پروپٹیویں ڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ